مرم آشریت میرے اس گیان کو آدھار مان کر اور جو زرہ اور مرن یعنی بڑا پہ وردوشتہ اور مرتو سے چھوٹنے کے لیے جو پریتر کرتے ہیں تے برم تت ودو وے تت برم کو اس پرم اکثر برم کو جانتے ہیں اور کرسنوں مانے سارے اجاتوں سے پریچیت ہیں کرم سے اکھیلم اور سب ہی کرموں سے وہ پریچیت ہو چکے ہیں وہ پورے اجاتم گیان سے پریچیت ہو جاتے ہیں اور تت ورم کو سمجھ لیتے ہیں تت ورم گیان کے آدھار سے پھر تو وہ زرہ اور مرن سے چھوٹنے کے لیے ہی یتنتی پریتر کرتے ہیں ابھی اس کا نوادی لیکنی سے جو میرے سرن ہو کر زرہ مان وردوشتہ مرن سے مرتو سے چھوٹنے کے لیے یتن کرتے ہیں وہ ویکتی تت برم تت برم اس برم کو سمپن دھاتم کو تتہ سمپن کرم کو جانتے ہیں تیس منتریں ساتھ میں اس منتر یہ پوچھا ہے کہ جو عدی پورت عدی دیو عدی سہی یگ سہیت مجھے جانتے ہیں وہ انتقال میں میرے کوئی پرابت ہو جاتے ہیں یتنیوں کہ ہم من نے سب کچھ مان رہے ہو تو میرے وہی آ جاؤں گے اب یہاں ترنت ہی آٹھمہ ادھائیت شروع ہو جاتا ہے یہ ترنت ہی پوچھا رہا دونے کیم تت برم کیم تت برم تت برم کیم کیم تت برم وہ تت برم کیا ہے کون ہے وہ ہے برم کیا ہے جس کو جاننے کے بعد پھر کوئی انے بستو کی ڈیمانٹ نہیں رکھتا اس کا اُتر آٹھمہ جائے کہ تیسرے منتر میں گیت آگیاں داتا نہیں دیا ہے کہ آٹھمہ جائے کہ ہی تیسرے منتر وہ ہے پرم اکسر برم ہے پرم اکسر برم ہے اب ہم آتے ہیں پندھر میں اجھائے کے اور سولہ سترہ سلوک میں کون ہے تماؤ اس شکشہ کا لاب آپ جی کو اب پرابت ہوگا ہم نے شکشہ کا آدھار کے اور یہی سمدھ رکھا تھا کہ اچھی نوکری پرابت کر لیاں گے دو رو ٹی وڈیاں مل جائیں گے اس شکشہ نے ہمیں قطی بگاڑ دیا بٹھا بٹھا دیا بے ایمان بنا دیا بھگوان سے کو سو دور کر دیا پرم اکسر نے یہ شکشہ دینا انیواریے سمجھا اس یوگ میں کیونکہ اب ہم صدگرنتوں کو سمجھ کر سکست ہونے کے ناتے ہم پرم اکسر کو پہچان لیں گے صدگرنتوں کو ہم سرم سمجھ سکیں گے اور اپنا کلان کرا سکیں گے اس کلیوں میں ہمیں یہ دعو لگیا ہے اب پناکنو پندھر میں اجھاہے کا آپ جی نے ایک سے لے کر چار تک جو سلوک پڑھے اس میں سرشت ہو گیا کہ وہ پرماتما کوئی اور ہے جو سنسار روپی ورکس کی جڑ ہے یعنی جیسے سنسار روپی ورکس ہے تو ورکس کو آہر کہاں سے ملتا ہے جڑ سے ہی ملتا ہے مون سے ملتا ہے اب پندر میں اجھاہے کا سولہ اور سترہ سلوک یہ کنسپٹ کلیر کرے گا کہ تین پرماتما ہیں سرپرس یہ برم ہے جو گیتہ گیان دے رہا ہے شریف برم آج شریف شریف شیف جی کے یہ پوجہ پتا جی ہے اور اکثر پرس یہ ساتھ سنگ برمانڈ کا چیتر اور دکھاتے ہیں یہ دیکھئے گا ایک برمانڈ کا چیتر ہے ایک برمانڈ کا لگو چیتر ہے اس ایک برمانڈ میں کیا کیا برسطہ ہے اس میں یہ سارا ایک الیپل الیپیکل سیف ہے اس کی ایک انڈ آکار ہے انڈے جیسا اور اس میں یہ پرچھوی لوگ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں اس پرچھوی لوگ سے نیچے یہ پاتا لوگ ہے سب سے نیچے پرچھوی لوگ پر پاتا لوگ پر اور یہاں یہ سورگ لوگ ہے انڈر کا لوگ یہاں پرچھوی کے نیچے پاتا ہے اوپر سورگ ہے اس لئے گیتہ جیتا ہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک دو تین چار میں اس کا ورنڈ ہے یہاں سے بولا جارہا تھا اوپر اور نیچے رجگن برمانڈ جی اور ستگن ویشنو جی تمگن شیر جی یہ اپنی اپنی راجدانیوں میں رہتے ہیں ان کے سریر سے نکل رہی ترنگیں ان تینوں لوگوں کے پرانیوں کو پرمہاویت کرتے ہیں اور یہ برمانڈ شنو محیس جی کیون ان تین لوگوں پر ایک ایک بھی بھاگ کے منتری ہیں اسے اوپر یہ برم لوگ ہیں یہ سارا برم لوگ ہیں یہ سب برم لوگ ہیں اور یہ جیتنا بھی یہاں کی رشتہ ساری یہ برم لوگ ہی کہلاتا ہے یہ بھاگ ہے اس کا تو اس برم لوگ کے اندر اس کار بھاگوان نے یہاں ایک تین گپت ستھان بڑا رکھے ہیں یہاں یہ وہ گپت ستھان ہے جہاں یہ کیول درگا کو ساتھ رکھتا ہے انہیں کوئی پرانی ادھر نہیں آسکتا اس نے یہاں سے اس کو بند کر رکھے ہیں اپنی لکشمنوالی ریکھا کی طرح یہاں اس نے ریکھا کے ادھرہ کی ہے اور اس برم لوگ کے اندر کار نے نکلی ست لوگ ایک مہا اندر کا دویپ ہے اس کے اوپر نکلی ست لوگ نکلی الک لوگ نکلی اگم لوگ اور نکلی اناوی لوگ اکیہ لوگ کی یہ جو ٹھی رتنا اس کار نے دکھا دینے کے لیے بنا رکھی ہے اور یہ یہاں رہتا ہے اس نے یہاں تین ستھان بنا رکھی ہیں ایک رضوگن پردھان اکسیتر اور ایک ستوگن پردھان اکسیتر ایک تموگن پردھان اکسیتر جب یہ درگا کے ساتھ یہ کال یہاں رضوگن پردھان اکسیتر میں رہتا ہے سوہم یہ برمان روپ دھان کر لیتا ہے اور درگا کو یہ سیاوتری روپ دھان کر لیتا ہے ان دونوں کے سنیوگ سے جب پتر اکسیتر ہوتا ہے تو وہ رضوگن یکت ہو جاتا ہے اس کا نام یہ برمان رکھ دیتے ہیں اس کی آکرتی اپنے پیتا جیسی بن جاتی ہے یہاں پر ایک ستوگن پردھان اکسیتر کسی نے بنا رکھا ہے وہاں یہ ویشنو روپ میں رہتا ہے اور درگا کو لکس میں روپ میں رکھتا ہے ان دونوں کے سنیوگ سے جو پتر اکسیتر ہوتا ہے وہ ویشنو کے سروپ ہو جاتا ہے جو ویشنو روپ میں ایکال ورازمان ہے اور ستوگن یکت ہو جاتا ہے اور یہ ایکال پھر تموگن شرجی کے روپ دھان کر کے یہاں رہتا ہے یہ تموگن پردھان اکسیتر میں اور اس درگا کو وہ پاربچی روپ میں رکھتا ہے ان دونوں کے سنیوگ سے جو پتر اکسیتر ہوتا ہے وہ اٹومیٹی کے لیے تموگن یکت ہو جاتا ہے اس کا نام یہ شیل رکھ دیتے ہیں یہاں سے اکسیتر ہوئے پتر کا نام ویشنو رکھ دیتے ہیں اور اس روپ میں جو یہ اپنا سنساری کرم کرتے ہیں اس سے اکسیتر ہوئے بچے کا نام وہ برما رکھ دیتے ہیں ان کا ایسا ہی سروپ ہو جاتا ہے اب رجگن ستگن اور تموگن کس پرکار پر دھان اکسیتر ہیں یہ بتاتے ہیں جیسے ایک مکان میں تین کمرے ہوں ایک کمرے میں اصلیر فوٹو لگا رکھے ہیں اور اس کمرے میں جب بکتی جاویں گے ان کے ویسے ہی بھاو بنے رہے گے چاروں طرف وہ سزا رکھا ہے اس کے ویسے بھاو بن جائیں گے اس ملین تانی پرہرم ہو جائے گی جب تک اس کمرے میں ان چیتروں کو دیکھتا رہے گا اور دوسرے میں لگے ہیں سادو شنف حقیروں کے بہاپرسوں کے تو وہاں جاتے ہی انہی جیسا سیتل سبحاؤں ان کے جیونی کو یاد کر کر کہیں اور ویسے ہی سبحاؤں بن جاتا ہے اور تیسرے میں لگے ہوں سور ویروں کے سہیدوں کے تو وہاں جاتے ہی ویسے ہی ان کی ڈیلاؤں کو یاد کر کر کہ ویسے ہی کھون کھولنے لگ جاتا ہے وہ اسی طرح گوی چار بن جاتے ہیں تو کال میں ایک بھینکر دال بنا رہے گے جب یہ رجوگن پردھانک سہتر میں ہوتا ہے تو دونوں کا درگا کا اور اس کا ویسے ہی سبحاؤں بنا رہتا ہے اور اس دوران جو پوٹ روت پر ہوتا ہے اسی سبحاؤں سے سمبھندیت اس میں گن پرویز کر جاتے ہیں اور وہ رجوگن یکت ہو جاتا ہے اسی پرکار ستوگن یکت ستوگن پردھانک سہتر میں جاتے ہیں یہ دونوں وہاں رہتے ہیں جب تک یہ پوٹ روت پر نہیں ہو جاتا وہی رہتے ہیں انہوں نے نیوجت سڑی انترہ ترکھیا کال میں تو پھر وہ پنیاتما جو وہاں جنم لیتا ہے ویشو روت میں تو اپنے آپ کو ستوگن پردھان ہو جاتا ہے اور جب تموگن پردھانک سہتر میں یہ دونوں رہتے ہیں وہاں جو پوٹ روت پر ہوتا ہے وہ ایٹومیٹیکلی تموگن یکت ہو جاتا ہے پھر ان دونوں کو کومام رکھتا ہے یہ کو بہہوس رکھتا ہے اور ان کی پروریس داری رکھتے ہیں جب یہ یوہاں ہو جاتے ہیں برما کو کمل کے پھول پر ویشنوں کو سیسناک کی سیعہ پر اور سیو جی کو گیلاس پر روت ہو ہوس میں لا دیتا ہے پھر ان تینوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں پھر ان سے اپنا یہ کلو سیدھا کرواتا ہے ان کو بھی اس نے یہ ثارتگیار نہیں دے رکھا تین دیو سو اس کو جھاویں نرندن کا یہ پار نپاویں آز تک برما ویشنوں میں اس کو نہیں پتا تمہارے پیتا جی کون ہے تو پناتماو اب آپ کے سمجھ میں آگے تین پرس کیسے ہیں اب ایک برمہنڈ ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا یہ دیکھئے گا یہ ایک برمہنڈ آپ نے دیکھا ایک چیتر اس میں یہ ساتھ نیچے کے لوگ ہیں اس میں یہ شریف ویشنوں جی کا لوگ برما جی کا لوگ یہ پرچوی لوگ سیو لوگ یہ سوڑگ لوگ اور یہ دھرم رائے کا لوگ اور اس برم لوگ میں بھی اس نے کئی ستھان بنا رکھیں گے یہ کیول اتنا ہی سامگری اور یہاں تو یہ لوگ ہیں پرماعتما نے بھی اپنا ایک گپت روپ گپت ستھان بنا رکھا کمیر پرویشو پورن پرماعتما نے جیسے پرتیک دیس کا پرتیک دیس میں راز دوت بھون ہوتا ہے یہاں یہ پورن پرماعتما انے روپ میں رہتے ہیں اور جس کو یہ نا کال جان سکتا ہے نا برما بشو میں ہی جان سکتے ہیں اسی برمانڈ میں یہ برماعتما ایسے ستھان پر سوڑ بھی رہتے ہیں یہ ایک برمانڈ ہے سب دو ایک برمانڈ ہے ایسے ایسے کال بھگوان کے یعنی سرپروس کے برم کے اکیس برمانڈ ہے یہ دیکھئے ہوئے ہیں یہ ہے جو تین اردن کال ارثات برم کے لوک اکیس برمانڈ کا لگو چیتر آپ جی نے جو یہ برمانڈ دیکھا اب یہ سمجھو اب یہ ہو گیا ہے اب یہ جو ایک گیندسی دکھائی دیتی ہے یہ سمجھو ایک برمانڈ ہے اور ایسے پانچ برمانڈوں کا گروپ بنا کر اس نے ایک مہا برمانڈ بنا رکھے ایسے ایسے پانچ پانچ کے چار گروپ بنا کر چار مہا برمانڈ بنا رکھے اس پرکار یہ بیس برمانڈ ان چار گروپوں میں یہاں الگ سے روک رکھے اس نے اور ایک کس ماہ برمانڈ یہ ہے اس کا اپنا جہاں یہ شرم رہتا ہے جو تین اردن کال ارثات برم کے لوک ایک کس برمانڈ کا لگو چیتر آپ جی نے جو یہ برمانڈ دیکھا اب یہ سمجھو اب یہ ہو گیا ہے اب یہ جو ایک گیندسی دکھائی دیتی ہے یہ سمجھو ایک برمانڈ ہے اور ایسے پانچ برمانڈوں کا گروپ بنا کر اس نے ایک مہا برمانڈ بنا رکھے ایسے ایسے پانچ پانچ کے چار گروپ بنا کر چار مہا برمانڈ بنا رکھے اس پرکار یہ بیس برمانڈ ان چار گروپوں میں یہاں الگ سے روک رکھے اس نے اور ایک کس ماہ برمانڈ یہ ہے اس کا اپنا جہاں یہ شرم رہتا ہے اور یہاں پر بھی اس نے ایک اور رتناک رکھی ہے نکلی ست لوگ نکلی الگ لوگ نکلی اگم لوگ اور نکلی انامی لوگ یہاں پر یہ تپت چلا ہے اور یہ وزر کا پاٹ کنوف ہے یہ اس نے پند کر رکھے اگر کوئی نہیں آسکتا بہت بہت بھبا کال لوگ کی ہے یہ اور یہ دوازدہ اچند بھگتوں کا نواز ہے یہاں کال کے سادنک کرنے والے اچھے بھگتوں کو یہاں رکھتا ہے ان بارہ کو پھر نیچے گروپنا بنا بیٹ دیتا ہے یہ بہت کون کرمی پرانی ہوتے ہیں ساری عمر گل سازنہ کرواتے ہیں اپنے اپنے اکشن کرکے پھر نرک جلے جاتے ہیں اور یہ ہے راستہ اوپر جانے کو جو ست لوک جانے کا راستہ ہے یہاں یہ کال سوم رہتا ہے اس میں کوئی بھی نہیں پھٹک سکتا کہ ان پرماتمہ کبیر جی اور اس کے ست سازق اس میں سے جا سکتے ہیں اب یہ دیکھئے گا اب یہ ہیں ایکیس برمانڈ کال بلکہ اتنا ہی یہ مالک ہے اور یہ برمان مشنو محض اس ایک برمانڈ میں اور کیول ان تین لوکوں پر شورگ پرتھوی اور